بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر میں گندگی کی وجہ کیا ہے کیا لاہور ویس پینجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی سترائی کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی الڈبلی ایم سی کی غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں البراک اور آس پاک کو رقم کی ادائیگیاں نہ کرنے کی کتنی صداقت اس میں ہے یہ بھی ہم جانیں گے اگر ایسا ہے تو صفائی کمپنیوں کو ادائیگیاں کیوں نہیں کی جا رہی عملے کی تنخواہیں روکنے کا کیا معاملہ ہے شہر لاہور کی صفائی کب ممکن ہوگی یہ بہت اہم باتیں ہیں بڑی باتیں ہیں اور اس کی جو تانے بانے ہیں وہ یو این انوارمنٹ سے جا کر ملتے ہیں تو اگر ہم ان کے بھی میمبر ہیں تو ہم کس طرح سے صف کر رہے ہیں اپنے شہر کو تو ان تمام باتوں کو ہم نے زیرے غار لانا ہے ہمارے ساتھ ایڈیشنل ایم ڈی لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی ہے فارق بٹ صاحب فارق قیوم بٹ صاحب انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ کیپٹن لٹائر انوال الحق صاحب ڈپٹی کمیشنر لاہور ہیں اس کے علاوہ لارڈ میر لاہور کرنل لٹائر مباشر جاویز صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے تو گفتگو کا آغاز بٹ صاحب آپ سے کرتے ہیں کیا وجوہات ہیں کیونکہ آپ ابھی سرف کر رہے ہیں ایز ایم ڈی لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی کو تو آپ کا کیا ورزن ہے اس پر کہ جو لاہور میں گندگی پھیلی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں جی بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس میں دو چیزیں ہیں اید سے پہلے ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیلنج تھا اید کی صفائی کے حوالے سے اور اس کو ہم نے سکسیسفولی کمپلیٹ کیا اور اید کے تینوں دن ہماری ٹیمز میں لاہور کے جتنے بھی ایریاز میں کچھ ایریاز میں کچھ کام سلو ہوا ڈیو تو رینز دوسرے فیکٹرز تھے لیکن ہماری ٹیم نے تینوں دن بڑا اچھا کام کیا اس کے بعد ہم نے لاہور کو زیرو ویسٹ کیا اور ابھی روٹین سے جو ہماری صفائیوں شروع ہو گئی ہیں اس میں بھی ہماری ٹیم اسی طرح ہی کام کر رہی ہے بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر تریقے سے کام کر رہی ہیں شہر میں گند کیوں ہے دیکھیں کئی ایریاز ایسے ہوں گے جہاں پہ بھی گند ہوگا لیکن ہماری ٹیمز دن رات کام کر رہی ہیں جہاں پہ شہر میں گند ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ اید اپریشن تھا اور اید اپریشن میں بہت زیادہ ریسورسز ہم نے ڈیپیوٹ کیے ہوئے تھے اس کے بعد ہمارا ایک روٹین چینل شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہم بڑا کیرفول ہی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کون کون سیری ہیں جہاں پہ ایسی کچھ پرابلمز آئیں گے ہیں اور ہماری اپریشن ٹیم بلکل متحرک ہے اور فیلڈ میں اپنے مطابق کام کر رہی ہے فروت صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ متحرک ہے ہم کام کر رہے ہیں ایڈیشنل آپ نے فورس لگا رکھی ہے شہر میں تائنات کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود میں وجہ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ شہر میں گندگی کیوں ہے کوئی فنڈ کی ادم دستیابی ہے سیاسی دھڑے بندیاں ہو گئی ہیں اس طرح کی کوئی کیا وجہات آپ کو نظر آتی ہیں دیکھئے اس میں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو لازٹ کوارٹر کی جو ہمیں کچھ پیمنٹس کے ایشیوز تھے وہ ہمارے کلیر ہو گئے اید سے پہلے اور ہمارے سسٹمز کچھ سموت ہو گئے لیکن چونکہ پیمنٹس ساری کلیر ہیں پیمنٹس ساری کلیر ہیں لیکن ابھی ہمارے اس کوارٹر کی پیمنٹ ابھی مزید آنی ہے جو ہم اس کے لیے پرسو کر رہے ہیں اور فنانس دپارٹمنٹ ہمارے ساتھ پوپرلی انٹاچ ہے اور امید ہے کہ ہمیں کچھ حرصے تک فردر پیمنٹس بھی ریلیز ہوں گی اور جہاں تک وینڈرز کا اور ہمارے انٹرنیشنل کونٹیکٹر کا تعلق ہے ان کو بھی پیمنٹس ہوں گی اور ابھی تک جو ان کی بیک لگ پیمنٹس ہی وہ ساری کر دی گئی ہیں ابھی جو پیمنٹس ہوں گی وہ کرنٹ منٹ کی ہوں گی اور انشاءاللہ وہ ٹائم لی ہوں گی تو کرنٹ منٹ کی پیمنٹس ہوں گی ابھی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امران ملک صاحب کہ ہمیں فنڈز ملیں گے تو ہم وہ پیمنٹس کر دیں گے کیا یہ اتنی بڑی پیمنٹس ہیں یا تاخیر اتنی زیادہ ہے گزشتہ مہینوں کی کہ آپریشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا کہ شہر کو گندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ یہ مسئلہ شہر کے شہر لاہور کا ہے یہ کراچی کی کوئی فوٹیج نہیں چل رہی یہ لاہور کی فوٹیج چل رہی ہے اور کیمرہ جو ہے وہ کیمرہ جو دکھا رہا ہوتا ہے اس میں ہم بھی جو ہیں وہ کم بول رہا ہوتے ہیں کیمرہ زیادہ بول رہا ہوتا ہے اور اس حوالے سے میں پہلے فرق یومبر صاحب کو کہوں گا کہ فرق صاحب آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہمیں دلائل ساتھ دیں کہ یہ یہ مسئلہ مسائل آ رہے ہیں آپ کے پاس آٹھ ہزار ملازمین ہیں ہمارے اپنی نالج کے مطابق اپنے ذرائع کے مطابق اور آٹھ ہزار ملازمین جو ہیں وہ آپ نے دو سے تین شفٹوں میں رکھے ہوئے ہیں جبکہ چودہ ہزار ملازمین سامہ ایگریمنٹ کے تعد ہونے چاہیے تھے مگر اس وقت آپ کے آٹھ ہزار ملازم ملازم جو ہیں دو سو چوہتہ یونین کانسلز میں آپ نے تقریباً تین سے چار زونال آفیسر جو ہیں ان کو سسپنٹ کیا ہے صفائی نہ کرنے پر گنگی کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کافی ملازمین جو سپروائز ہیں ان کو بھی سسپنٹ کیا ہے مگر آپ کی کمپنی کو اس کا جو کرائزز آ رہے ہیں اس کی صورتی آلی ہے کہ روزانہ ہم کسی نہ کسی علاقے میں جاتے ہیں گنگی کے ڈھیر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اس کی وجہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ شہر لاہور جو ہے وہ دو دار چھے پانچ چار تین جیسا دکھائی دینے لگا ہے جبکہ پچھلے دس سال میں ہمیں یہ گنگی کے ڈھیر نظر نہیں آ رہے تھے مگر اس دفعہ عید میں جو بھی آکھ فروت صاحب نے عمران صاحب کیوں کہہ دیا کہ جو پیمنٹ کا معاملہ ہے وہ اس طرح سے شدت والا نہیں ہے اور ہمیں ایک کوارٹر کی پیمنٹ مل چکی ہے اور ابھی موجودہ جو شاید ماں آنے والا ہے اس کی پیمنٹ رہتی ہے تو پھر یہ جو آپریشن ہے اس نے سوس روی کیوں ہے سوال یہ ہے مدیہ ان کو مئی جون جولائی کی ایک عرب نوے کروڑ کی پیمنٹ ملی تھی اور ابھی ان کی دو سے جلائی تک کی کلیر ہے دو سے تین عرب کی پیمنٹ ان کی رہتی ہے سٹیک اولڈرز ہوتے ہیں جو البراک اوسباک ہیں ان کی مین کونٹیکٹر ہیں اور وہ تھوڑا سا اندر سے بھی ہیں ان کی گاڑیاں خراب ہوئی ہیں ان کی جو اوسباک کی البراک کی گاڑیاں کافی زیادہ مسائل ہیں ان کو مگر ایم ڈی صاحب اگر صحیح طرح ہمیں کوئی کیونکہ شہر لہور دیکھ رہا ہے اپنا ورشن بتا سکیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ چیزیں سب کو پتا ہیں مگر اس کو شہر لہور کی صفائی کا مسئلہ ہے صفائی جو ہے وہ شہری چاہتے ہیں کہ ویسے کی ویسی ابھی تقریباً دو گھنٹے پہلے میں میاں میر میں تھا تو مجھے میاں میر قبرستان سے تھوڑا سا پہلے چونکہ وہ شہری لکھ ہے وہ الڈی وی انڈی کے جورسٹیکشن میں ہے وہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے وہاں پہ مجھے گندگی کے ڈھیڑ نظر آئے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے اور ہر چونک محلے فتحگار میں چلے جائیں تاج پورا چلے جائیں اب قلعہ گوجر سنگھ کے پیچھے چلے جائیں ایبٹ روڈ کہ بلکل ہمارے باہر بھی نظر آتے ہیں مگر یہ اس طرح سے صفائی نہیں ہو رہی اس کی وجہ ہم ایم ڈی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ دو شفٹوں میں آپ کا کام ہوا ہے یا ایک شفٹ رکھی بھی ہے جی فروغ صاحب جی دیکھئے امران صاحب سب سے پہلی بات کی ہے کہ جہاں تک پیمنٹ کا تعلق ہوتا ہے اس میں وینڈرز کو اگر ٹائم لی پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایفیشنٹلی کام کر رہا ہوتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کونٹیکٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس میں آگے انہوں نے تھرڈ پرٹی وینڈرز بھی رکھے ہوتے ہیں لاسٹ کوارٹر میں یہ ایشیو ضرور آیا تھا اور پچھلے ماہ اس میں تھوڑا سا صفائی کے اوپر کافی زیادہ پرولمز آئی تھی بٹ اید سے پہلے وہ مسائل حل ہو گئے تھے اور ابھی وہ بھی مسئلہ اپنے حل کر رہا تھا اچھا فرق صاحب سب سے زیادہ چیز جو نوٹیسیبل ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے تبدیل ہونے کے بعد اور الیکشن کے فوراں بعد الڈیو ایم سی کی جو آپ کہلیں کہ لوپولز کار کردگی ہے اور لوپولز کھل کے سامنے آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ پچھلی حکومت سے زیادہ اچھی بابستگی تھی اس کمپنی کے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے کام تو ورکر نے کرنا ہے ہمارے ٹھیک ہے ایک پروسس ہوتا ہے کہ فرنز آتے ہیں بابستگیوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے میری جو اپنی پریوریٹی ہے ایز ایم ڈی اپ دا کمپنی لہور کو ساف سترا رکھنا صحیح ایک کونٹینیوز پروسس ہے صبح ہمارے ورکر فیل میں آتے ہیں صبح آٹھ بجے سفائی کر کے پورے گوٹ ڈھاڑیے جاتا ہے میری ڈیوٹی ہے ایز ایم ڈی ہونا کہ یہ ناتے کہ لاہور کو ساف سترا رکھنا لیکن وہ ڈیوٹی پوری نہیں ہو رہی اس واجہ سے آپ آنسر ایبل ہیں ابھی نہیں بلکل پوری ہو رہی ہے اس میں دیکھئے ہمارا دو شخص ہوتی ہیں فریش فریش ہے جب سکرین پہ دیکھیں میں گزارش کروں گی کہ اگر بڑی سکرین پہ چلائیں تو فریش صاحب بھی ہم دیکھ سکے اور ناظرین کو بھی ہم دکھائیں کہ یہ فریش فوٹیج ہے اور یہ لاہور کی فوٹیج ہے فریش صاحب یہ کراسی کی نہیں ہے دیکھئے ایک صفائی کا ٹائم ہوتا ہے صبح ہمارا ورکر فیل میں آتا ہے آٹھ بجے تک سارا ایریا کلیر کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ شیٹ میں آتے ہیں تین بجے ہیں چار بجے درمیان میں اگر کودا آرہا ہوتا ہے تو وہ اگر پروپلی لوگوں کو اویرنیس ہو اگر وہ ڈرمز میں ڈال رہے ہوں درمز خالی ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرمز پل ہیں اور وہ اوبر رہے ہیں اندر سکتک ڈالیں وہ پل ہو چکے ہیں یہ دپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ گاڑی کا وزٹ کتنے بجے ہوا ہے اور دوسری گاڑی کا ٹائم کیا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں پہ گاڑی کھڑی ہوگی اور جیسی ڈرم فل ہوگا تو وہ اس کو اٹھا کے لیے یہی تو چیز ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے بھی نظر آتا تھا کہ آپ کوئی سیاسی ورکرز ہیں جو آپ نے ان کو عام زبان میں کھڑے لینگ پہ لگایا ہے کیا آپ کے پاس ایچ آر جو ہے وہ کم ہو گیا ہے کیا آپ کے پاس کوئی ہیومن سورس آپ کے پاس جو آٹھزار لوگ تھے ان میں چھے ہزار آگئے ہیں کچھ دو ہزار کو آپ نے سائیڈ پہ کرنا ہے کیا ہے کیونکہ گورنمنٹ دوسری آ چکی ہے اس کو سارے علاقوں میں آپ بلیو کریں میں جہاں پہ جا رہا ہوں مجھے گندگی نظر آ رہی ہے جہاں پہ جاتے ہیں اندر علاقوں میں گندگی ہے مین روڈز پر میں صبح شام آپ کی کمپنی آپ کے پی آروں جو ہیں جمیل خاورت صاحب سے بات ہوتی ہے کہ سر یہاں پہ گندگی ہے یہاں پہ صفائی کر رہے ہیں ہم بار بار دیکھیں دکھا بھی رہے ہیں آپ نے ٹی وی پر مگر دیکھیں اس وقت مسئلہ شہر میں گندگی کا ہے اور آنے والے دیکھیں لوگوں کے موں سے نکلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کراچی بنتا جا رہا ہے اور دیکھیں اتنے زیادہ پیسے اربوں روپے پہ اربوں روپے پہ یہ کمپنی منابرا فائنس کمپنی لگا رہے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے دیکھیں بلال مصوہ آپ سے پہلے تھے وہ باہر بھاگ گئے ہیں اور اس کے ساتھ اب کمپنی میں اتنے لوسیس تو نہیں آگے کہ کوئی مسئلہ ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ پیچھ میں ہی مل گئی یہ اگلی مل نہیں رہی اگر اگلی نہیں مل رہی تو کوئی نہ کوئی تو خلا ہے بیچ میں جس کی ویسے یہ کورا اٹھا ہے نہیں جا رہا پیمنٹ نہ ملنے کا مسئلہ سلسلہ کیا ہے یہ کیا اس کے بیچے کیا میری مدیہہ آج ہی چیئرمن جو الوی ایم سی ہیں کیپٹرن روٹائر انوارو اللہ ڈی سی لہور بھی ہیں ان سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے ان کی دوسری جو پارشل کیس تا ہے ادائیگی جو آج ایجی آفیس میں پہنچ گئی ہے اور چھے سے سات دن مزید لگیں گے اس کا مطلب ہے چھے سے سات دن میں تو یہ کچھرا کنڈی پہنچ جائے گا پورا لاہور یہاں پہ تو بڑی پرولمز ہوں گی اندارو ملک صاحب یہاں پہ ایک بات کرنے کی یہ ہے کتن خواہیں سرکاری دفاتر ہوں پرائیوٹ دفاتر ہوں چھے سے سات دن کی تاخیر میں آتے ہی ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کام رک جائے اور وہ کمپنی چاہے پرائیوٹ ہے یا سرکاری ہے اس کے کارکنان اس کے نمائندگان کام کرنا چھوڑ دیں اور وہ کمپنی چھے دنوں کے جنیور میں بند ہو جائے اس میں ایک پرولم یہ بھی آ رہی ہے ان کو کہ البرہ کوسپاک وہ پاکستانی کنٹریکٹرز نہیں ہیں وہ ترکیس کنٹریکٹر ہیں اب ان کو یہ بھی ہے کہ ان کا جو انیس مارچ کو ان کا جو ہے وہ کنٹریکٹ ہتم ہونے جا رہا ہے اور سبتمبر میں ان کا سما ایگریمنٹ کے تیب سبتمبر میں بھی ختم ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اب ان کو یہ ہوا ہے کہ اگر ہمیں پیسے نہ ملے ہماری مشیدری کو کس طرح سے بھیجے گا ان کو تھوڑے سے تحفوظات ہیں اب ایمڈی صاحب ہمیں اندر کی باتیں بتانا نہیں چاہ رہے یہ بات نہیں کرے یہ ایک بات کی بات پروس صاحب آپ کھلیے کیونکہ یہ عوام کی عدالت ہے آپ نے عوام کو جواب دینا ہے نہیں دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا جو اس وقت جو انٹرنیشنل کنٹریکٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہ مارچ 2019 میں ایکسپائر ہو رہا ہے اس دوران ہماری اس کے فردر پروسسنگ کے لیے ورکنگ بھی چل رہی ہے ہماری پرکورمنٹ ٹیم اور ہم لوگ اس کے پر ان کا جو بھی تینیور ہے اس کے لیے فردر اس کے پر ورکنگ ہم کر رہے ہیں اور جہاں تک ان کی پیمنٹس کا ہی ہیں ورکر کی سیلیز کا تعلق ہے تو وہ ہم پروپلی ٹائم پہ ہی کریں گے اور کر رہے ہیں اور فنان سے ہمارا پروپلی اس کے پر راپتہ چل رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے منڈے ٹیوزے تک ہمیں انشاءاللہ پیمنٹس ان کی ریلیز ہوں گی اور وہ سلسلہ بھی چلے گا اور صفائیہ آپ کو پہلے سے بہتر بھی ملے گی انشاءاللہ نہیں مگر امید صاحب یہ دیکھ رہے ہیں سات سالہ ریکارڈ آپ نے توڑا ہے چورتالیس ہزار ٹن آپ نے عید کے تیسرے دن پریس لیز بھیجی ہمیں آپ نے کہا جی ہم نے سات سال کا پچھلا ریکارڈ توڑ گیا ہے اور پچھلے امید صاحب کہتے تھے میرے ریکارڈ یہ کوئی نہیں توڑ سکتا آخر کار یہ ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے اب اس کے جو پیسے ہیں اس کی پیمنٹ کیا ہو گئی ہے چورتالیس ہزار ٹن کی پر ٹن آپ اٹھارہ رپے ڈالر دے رہے ہیں ترکیش کمپنی کو دونوں کمپنیوں کو ایک ٹن کے اٹھارہ رپے دے رہے ہیں اور اس میں مجھے بتائیں کہ کیا ان کو پیمنٹ ہو چکی ہے نہیں ابھی ان کو پیمنٹس ہونی ہے اور اس پر ایگریمنٹ ہی ہوگی اور یہ سارا کچھ پری بجٹ ہوتا ہے اور جو بجٹ ہمارا بنا ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے سب اچھا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ٹھیک نہیں ہے مجھے تو یہ نہیں سمیں لگ رہے ہیں امران ملک صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کا بھی جواب یقیناً آپ سے لیں گے کچھ ابجیکٹیوز میں دیکھ رہی تھی الڈیو ایم سی کے تو ان میں سے دو تین ابجیکٹیوز ایسے تھے جو میں نے ہائیلائٹ کیے اور وہ بیان کرنا بہت ضروری ہے ابجیکٹیو ناظرین الڈیو ایم سی کا یہ ہے کہ وہ رول ان فائٹنگ ڈینگی اس میں اہم کردار ادا کریں گے ٹھیک ہے آگے ویسٹ اور ٹو اینرڈی یعنی جو ویسٹ ہے اس سے اینرڈی پیڈیوز کریں گے لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اگر آپ دیکھیں لاہور کی صورتحال جو اب ہے اس میں تو آپ فائٹ تو کر ہی نہیں سکتے ڈینگی کے ساتھ ڈینگی کی امازکہ بن جائے گا اگر صفائی سترائی کی صورتحال ایسی ہی رہے گی فروک صاحب مازرت کے ساتھ اور دوسرا انرڈی کہاں بن رہی ہے یہ جو ویسٹ آپ اکٹھا کر رہے ہیں اور ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ ویسٹ اکٹھا کر دیا ہے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تو اس سے انرڈی کہاں پرڈیوز ہو رہی ہے یہ تو ایک مدیخہ خواب ہے میں پہلے آپ کا سیکنڈ کرتا ہوں یہ خواب ہے یہ ابھی نہیں پورا ہونا کیونکہ لکھوڈل لینڈفیل سائٹ جو ہے وہ ہی غیر خنونی طور پر بنائی گئی ہے جہاں پہ انہوں نے انرجی کے پلان لگانے تھے تو پھر دعوے کیوں کر رکھے ہیں فروک صاحب یہ الڈیوی ایم سی نے تنہیں بڑے بڑے اور مازرت کے ساتھ یہ بھی میں بتاؤں گی کہ جو لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ممبر ہے یونائٹی نیشنز انوارمنٹل پرگرام کی اور سسٹینیبڈ ڈویلپمنٹ گولز کو آپ بتاتے ہیں کہ ہم لہور شہر میں پورا کرتے ہیں تو اگر آپ وہاں یہ جا کے بتاتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے اور اس طرح کے کوئی کام نہیں ہو رہے اور جو آپ کے اپنے اوبجیکٹیوز ہیں ڈینگی کے خلاف ہم جنگ کریں گے ہم ویسٹ سے انرجی بنائیں گے تو پھر یہ کہاں ہو رہے ہیں اگر آپ وہاں جا کے آپ بتا رہے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ بتا رہے ہیں تو یہ گراؤنٹ پہ تو وہ نہیں رہا ہے اسے گوئی کام دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل میمبر بلکل ہیں اور ہم ان کے سارے قائدے کبانین پورے کرتے ہیں اور جہاں تک ویسٹو انرجی کا تعلق ہے ہماری اس کے اوپر ایٹی پرشنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پروسیجر ایک چینیز کمپنی زنگ ڈانگ جو ہے وہ پلانٹ کے لیے ریڈی ہے لگانے کے لیے جو کہ ان کو اٹھارہ منتھ لگیں گے وہ پلانٹ کنسٹرکشن اس کی ہو جے گی اور ہم نے ان سے جو کمٹ کیا ہے ہم ان کو ٹو تھازن ٹن جو ہے وہ اپنا ویسٹ دیں گے اور ہم نے ان کو اپنی لینڈ فیل سائٹ کی لوکیشن میں ان کو پچیس سیکر کی جگہ بھی دی ہے جہاں تک لینڈ فیل سائٹ کا تعلق ہے یہ شروع ہو چکا ہے یہ شروع ہو چکا ہے اپنا ایٹی پرسیجر مکمل کر چکے ہیں نیپرا نے ریٹس بھی ڈیفائن کر دی ہیں اور جو ہماری جہاں تک امران صاحب نے بات کی لینڈ فیل سائٹ کی تو ہماری یہ سائنٹیفک لینڈ فیل سائٹ ہے جس میں ہماری لوٹ ون جو ہے لینڈ لیگل نہیں اس کو کہیں گے لوٹ ون لوٹ ٹو جو ہے وہ ہم نے بالکل انوارمنٹل جو بھی اس کی رولز ریگولیشن اس کو مطابق بڑھ سب بیرا اگرک ہو گیا اس کا اس طرح نہ کریں میں پھر دوبارہ دیکھیں آپ ایڈیشنل سودے پہ ہیں مجھے جس اتنا میں نے اس کو پر ورک کیا ہوئے کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے کتنے پروگرم اس کو پر کر دی ہوئے ہیں نیچے سارا پانی خراب ہو گیا آپ کیا بات کر رہے ہیں زمین کی نیچے انسان نے اور جاندار نے پانی پینا ہے وہ خراب ہو چکا ہے یہ جو آپ نے آفرس کی ڈمپنگ کی ہے یہ بھی غیر کرنی طور پر کیا آپ کی بنا نہیں سکے برال مستوہ 79 کروڑ کا ٹھیکہ دے کر 75 پہ وہ بیچنا چاہتا تھا اس کی تمام لینڈفیل سائٹ کو تو وہ تو سارا آپ نے دکھایا وہ ٹھیکہ منصور ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانونی ہے کیسے قانونی ہے یہ آپ کو پتا ہے آپ کی لینڈفیل سائٹ کو دوبارہ سے آپ سے پہلے جو تفاہل صاحب تھے وہ انہوں نے اس کی اوپر پورا ور کیا انہوں نے کہا یہ بلکل غیر قانونی ہے ہم اس کو ریمنٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں اب جو پیسے اس کی اوپر لگے ہیں وہ کون دے گا مہمود بوٹی سائٹ ہے آپ کی باند ہو گئی ہے آپ اس طرح سے تو کریں کہ یہ بلکل جنون ہے ہم نے اس کی اوپر کام کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنون لینڈفیل سائٹ ہے سر دیکھئے جو لینڈفیل سائٹ 1-2 ہے وہ اس کے نیچے پروپلی جیو میمبرین اور سارے انواری چیزیں ہمیں پتا ہے پانی نیچے جا چکا ہے آپ کا جو کوڑے کا پانی ہے وہ نیچے جا چکا ہے آئیں صبح ہمارے ساتھ چلیں آپ کو نظر آ جائے گا میں تو وہاں پر جا کر بھی اکرانزک پرانزک کروانے آپ کو پتا چل جائے گا وہاں پر تو زمین کیا اڑیو کی جو لوگ ہیں وہ اپنی زمینے بیچ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ سرکاری کھاتا ہے کنالوں میں نہیں یہ اکڑوں میں جگہ ہے اور اس کو وہ اپنی اپنے گاؤں کی زمینے بیچ کے چلے گئے ان کو پتا ہے کہ وہ مریض میں میں پانی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ پانی خراب ہو چکا ہے اور اگر اس کے اوپر انسپیکشن کی جائے میں کہتا ہوں تریکہ ان صاحب جائے یہ تو سی ایم صاحب نے بہت ایکشن لیا تھا ہم نے تریکہ انتاق کی بات کی ہے مران ملک صاحب کیونکہ ہم جو بھی سوال فاروق صاحب سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ ایڈیشنل چارج ان کے پاس ابھی آیا ہے اور وہ پرانے جو بھی ایم ڈی رہے اور انہوں نے جو کام کیے ہیں اور جو بگاڑ پیدا کیا ہے الڈی ایم سی میں ان کا جواب ان سے لینا شاید ان کے شخصیت سے نائنصافی کرنے کے مرانے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پورا ورک کیا رہا ہے ہم لوگا نہیں کیا ہے ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو نئے وزیر بلدیات اب بنے ہیں عبدالعلیم خان صاحب ان کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے پورا ایک پلان ترطیب دیا ہے اور وہ اپنے لیے لے بھی رہے ہیں تجاویز جو ہیں وہ ایکسپ بھی کر رہے ہیں کہ بلدیات کو کس طرح سے سٹرونگ کیا جائے اور اب کیونکہ وزیر بلدیات بھی آ جائیں گے ان کے کام ہیں وہ بھی ایک دو روز میں صاف ہو جائیں گے کس طرح سے تو ان میں آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں الڈی ایم سی یا بلدیات جو ہمارے کام ہوں گے ان میں کیا تبدیلی آپ دیکھیں گے بہتری آپ دیکھیں گے تبدیلی کے نارے لگا ہے جو پاکستان نے لگیئے تھا دیکھیں دو دار دو کا قانون اور دو دار تیرہ کا علی محان صاحب کا سب سے پہلے لاہور نے اسے اپنی روایت کام کرتا ہوئے سب سے پہلے ان کا انٹرویو کیا تھا اور دکھایا بھی تھا ہم نے پرسوں ان کا یہ ہی کہنا ہے کہ ہم نے دو دار دو اور دو دار تین کا مکس قانون بنانا ہے ہر بندے کے پاس پورے پورے اختیارات ہوں گے انہوں نے امینمنٹ بھی کی ہے ابھی امینمنٹ کرنی ہے ابھی یہ اپنی سفارشات لے کر جائیں گے وزیراعظم کے پاس اس کے بعد 2012 تیرہ کا قانون ہے ہاں جی وہ ان کو مکس کریں گے اس کے بعد وہ پنجاب کی سمبلی سے پاس ہوگا اس کے بعد جا گے تقریباً تین سے چار یہ پانچ سے چھ مینے لگ جانے اس کو اور اس کے درمیان فروس صاحب آپ آپ ان تمام یہ جو تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے وزیر کے آنے کے بعد بھی ایک سوال میں چھوڑے جا رہی ہوں جواب آپ سے بریک کے بعد دوں گی کیا آپ بہتری دیکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ کارکردگی آپ دکھائیں گے لاہور کی یہ جو ادارے ہیں یا پھر کچھ اور طریقے سے کچھ نیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ سوال کا جواب ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے